اللہ حُمَّ سَلِّي آلَى مُحْمِمَتِ الْبَالَى عَالِهِ وَسَحَدِهِ وَسَلِّهِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا اہل القرآن کیسے ہیں آپ اتنا خوبصورت لفظ ہے اہل القرآن اہل ہوتا ہے خاندان اور قرآن ایک ایسی چیز ہے چاہے ہم امیر ہوں غریب ہوں چاہے بڑے ہوں چھوٹے ہوں چاہے کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتے ہوں یہ ہمیں ایک خاندان بنا دیتا ہے اور ہم سب کیا ہیں اہل القرآن قرآن کا خاندان اور اللہ سبحان و تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ قرآن سے جڑے رہتے ہیں قرآن ان کی موت کے بعد قبر میں ایسے ان کے پاس آئے گا جیسے ایک شخص تو وہ کہیں گے ان کی گھبراہتوں میں انہیں سکون دے گا تو وہ لوگ کہیں گے تم کون ہو وہ کہیں گے میں وہ قرآن ہوں جو تم دنیا میں پڑھتے ہو ہر آزمائش کے آگے پھڑا ہو جائے گا سوال جواب کے وقت مدد دے گا اور جب بلے سرات اور اس سے آگے کے مقامات پہ ہم جائیں گے تب بھی ہمارا محافظ بنا رہے گا پوری زندگی انسان کوشش کرتا ہے کہ اسے ایک ایسا دوست ملے جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہو جو اس کا خیر خواہ ہو جو کبھی اسے غلط آئیڈیا نہ دے کسی قسم کا مشورہ نہ دے اسے صحیح ڈائریکشن میں لے کے جائے اور کبھی اسے چھوٹے نہ ہم سب یہ چاہتے ہیں اور چاہتے تھے اور جب بہت ہی ینگ سکر ایج میں ہوتے ہیں جیسے آپ لوگ ہیں تب بہت دل کرتا ہے ایک ایسا کوئی دوست ہو جو میرے غم کو سمجھے جو میرے دکھ کو سمجھے جو ہمیشہ میرے ساتھ ہیں واحد اللہ سبحانو تعالی وہ ذات ہے جو ہمارے پیدا ہومے سے لے کے ہماری موت تک ہمارے ساتھ رہے گی اور اس کے بعد بھی اور واحد دوست قرآن پاک ہے جو آپ کا پکا سچا دوست ہے لیکن افسوس ہے کہ آج ہمیں اپنے اس دوست سے ملنے کے لیے وقت جب تک ہم کسی سے ملتے نہیں ہیں ہم اس کے بارے میں جان سکتے ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں جب ہم بچپن میں ہوتے ہیں ہماری جو بیس فرینڈ ہوتی ہے ہمارا زیادہ تر وقت اس کے ساتھ مزڑتا ہے سکول میں بھی اس کے ساتھ گھر آئے تو فون پہ اس کے ساتھ گھر آگی تو کھیل بھی اس کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے وہ آپ کو اندر باہر جانتی ہے اور پھر اگر آپ پہ کوئی مشکل آج ہے اور دوست بھی اچھی ہو تو وہ آپ کی گواہ بن جاتی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کل قیامت کے دن قرآن میری گواہی دے تو کیا مجھے اس کو اوکیشنلی کھولنا چاہیے کبھی کبھی کھولیا کبھی کبھی نہ کھولا جتنا زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ اگلا بندہ ہمیں پہچانے ہماری گواہی دے ہمارا تعلق اس سے کتنا ہونا چاہیے مضبوط اتنا مضبوط کہ سوتے میں بھی خواب اس کے ہیں ایک عالم نے بڑی کبصورت بات کی کہ ذکر کو آج ہم نے تسبیحوں میں تک لیمیٹڈ کر دیا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے تو اگر ہم تسبیح اٹھائیں گے ہم تبھی ذکر کر رہے ہوں گے لیکن جس سے محبت کرتے ہیں آپ تو انپونشوس نہیں اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں آپ نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہو نہ پکڑی ہو ہر وقت اس کا خیال رہ جائے محبت کی جذبات ایسے ہوتے ہیں آپ بات کسی اور سے کر رہے ہیں شاید کسی اور بارے میں کر رہے ہیں لیکن بیچ میں اس کا ذکر آ جاتا ہے ہر کام سوچنے سے پہلے کرنے سے پہلے سوچ آتی ہے کہ یہ اس کو پسند آئے گی یا نہیں آئے گی اللہ کا ذکر ایسا ہونا چاہتے کہ ہمیں سوچنا نہ پڑے ہمیں سوچ کے ذکر نہ کرنا پڑے یہ سوچ ہر وقت ہمارے ساتھ تب ہی ہم گناہوں سے بد سکیں گے اور استقامت سے دین پہ ڈٹے رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ ان کا مقصد ان کا پیٹ ہوگا اور دولت ان کی عزت ہوگی اور عورت ان کا قبلہ ہوگا اور روپیہ ان کا دین ہوگا اور وہ بدترین لوگ ہوں گے اور آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہوگی میرے خیال میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے آگے آپ سب لوگ سمجھ دات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں اور سیرت کے خوبصورت موٹی چھن رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی زندگی کے تیرہ سال صحابہ کرام کو بیسک اقائد توحید رسالت اور آخرت پہ جم آیا جب وہ جم گئے تو بڑے بڑی احکامات نازل ہوئے اللہ سبحانہ وآلہ کی طرف سے اور بڑے بڑے مارکے اور جنگے آئیں آج ہمارے کرنے کا کام کیا ہے ہم نے اپنے قبلے درست کر لے بہت دفعہ جب ہم افتدائی دور میں ہوتے ہیں ہم کچھ بھی تذکیہ کی بات سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں لوگوں کے چہرے یا نام آنا شروع ہون جاتے ہیں کہ ہاں یہ بات تو کلام ہے یہ بات تو کلام ہے لیکن ہم نے کسی کو پن پوائنٹ نہیں کرتا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اندر کیا ہے اپنے دل میں ڈوب کے پاجہ سراغ زندگی اپنا تذکیہ نفس کرنا ہے اور اس مرحلے میں جب ہم سیرت پڑھ رہے ہیں تو اپنا تذکیہ نفس کرتے کرتے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے یہ تذکیہ نفس صرف آپ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے بھی بلکہ سب سے پہلے میرے لیے ہی ہوتا ہے کیونکہ جو بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں اگر میں خود اس پہ عمل پیرا نہیں ہوں تو آپ لوگوں پہ کچھ حصہ نہیں ہوں اگر میں خود نماز نہیں پڑھتی اور اپنے بچوں کو کہوں گی نماز پڑھیں تو وہ پڑھیں گے نہیں کیونکہ ماما پہلے خود تو پڑھ لیں اگر میں خود جھوٹ بولتی ہوں اور آپ کو کہوں کہ سچ بولیں تو آپ بولیں گے کسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین کے راستے میں بہترین کام کریں سب سے پہلے ہم نے کس کو درست کرنا ہے اپنے آپ اپنے آپ اور یہ درستگی تب تک جاری رہی گی جب تک ہم اللہ کے پاس دوبارہ اس سے ملاقات نہیں کرتے الحمدللہ پچھلی نشستوں میں ہم نے تسکیہ نفس کیا بہت غور و فگر کیا اور دیکھا کیسے صحابہ کرام نے ظلم اور تشدد بردارت کیا کیسے اسلام کی خاطر وہ ٹٹے رہے کیسے وہ مشرقین کے ظلم کا نشانہ بنے رہے اور تشدد بڑھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک آ گیا تو اقتامات لینے شروع کیے دو اقتامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیے پہلا اقتام یہ کیا کہ دارال ارکم قائم کیا دارال ارکم کو آپ یوں سمجھئے کہ ایک انسٹیٹیوٹ ایک مرکز قائم کیا کسی بھی جگہ کو بنانے کے لیے پہلے ہمیں اس کا مرکز بنانا ہوتا ہم نے سوچا کہ ہم قرآن کی تعلیم کا سلسلہ شروع کریں گے تو ہم نے ایک چھوٹا سے جگہ منتخب کی اور شروع کیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا اسلام کا پہلا مرکز قائم کیا دارال ارکم یہ پہلا قدم تھا کہ آپ نے ارکم بن ابو الارکم مخزومی کے گھر کو تبلیغ اور عبادت اور تعلیم اور تربیت کا خوفیہ مرکز بنا دیا پہلا خوفیہ مرکز اسلام کی تبلیغ کا کیا تھا ارکم بن ابو الارکم مخزومی کا گھر کہتے ہیں کہ یہ وہ صحابی تھے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ مسلمان ہو جائے اللہ جسے چاہے چندے اللہ کی بادشاہی ہے اللہ نے انہیں چندیا اور مشکین مکہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ اسلام قبول کر لیں گے اور ان کے گھر میں تعلیم ہوگی ہمارے لئے ایک بہت بڑا عمل ہے ہمارے اردگیت ہمارے بہت سے پیارے لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے ہم بہت دفعہ سوچتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے یہ ایمان کی حالت میں نہیں آ سکتے ان کو ہدایت نہیں مل سکتے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اللہ جس کو چاہے جب چلے ابھی حج کے دیورنگ ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی تھی کہ ایک کرسٹین پریسٹ تھا چرچ میں پادر تھے اور انہیں خواب میں آیا کہ انہوں نے سفید رنگ کے کپڑے پینے ہوئے ہیں تو انہوں نے جب وہ جا گئے تو انہوں نے دیکھا سوچا کہ یہ تو مسلمانوں کے پپڑے ہوتے ہیں انہیں اشارہ سمجھا گیا وہ اسلام لے آئے اور ان کے ساتھ بہت سے کرسٹین لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اس سال اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں حج کی توفی ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ یہ نہیں چنا جائے گا اللہ جسے چاہے چن لے جنیر جمشید کے نام سے ہم سب واقف ہیں مولانا تاریخ جمین صاحب کہتے ہیں کہ میں جب فیصلہ بات کی گلیوں سے گزرتا تھا روڈز پہ جاتا تھا بڑے بڑے بل بورڈز دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا کتنا حسین نوجوان ہیں اللہ کرے سے اللہ چن لے کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ ان کی دنوں میں وہ میرے سامنے آگے ہیں کرنے کام میں کیا تھا کبھی بھی نا امید نہ ہوں کیونکہ ایک مومن نا امید نہیں مشکل آئے گی ایسے لگتے گیا کہ بہار سر پہ کھڑا ہے یہ کام نہیں ہوگا لیکن اللہ کی ذات پہ یقین لگتا ہے جب ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو اس بات پہ دل سے تو ایمان رکھیں کہ میرا اللہ تمام مشکلوں سے تمام مصیبتوں سے تمام لوگوں سے بڑا ہو وہ چاہے تو کیا لوگوں سے اور اسی امید کے ساتھ اپنے پیاروں کے لیے جو راستہ بھٹا گئے ہیں ان کے لیے بہت دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام بھٹکے ہوئے بہن بھائیوں کو واپس راہ راست پہ لے آئے آمین ارکم بن ابو الارکم مخزومی کے گھر کو تبلیغ اور عبادت اور تعلیم اور تربیر کا خوفیہ مرکز بنا دیا گیا کیونکہ وہ بدماشوں کی نگاہوں سے دور صفحہ کے دامن میں واقع تھا ایک تو یہ کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ان کا گھر ہوگا یہ اسلام اکسپ کریں کہ دوسرا ان کی نگاہوں سے دور تھا چنانچہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ خوفیہ طور پر اکھٹے ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو اللہ کی آیتیں تلاوت کرما کر سناتے ان کا تذکیہ کرتے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ایک لیڈر یا ایک رہنما ہاں کون ہوتا ہے جو صرف آپ کو کتابیں پڑھاتا جاتے ہیں قرآن پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ سمجھونا پڑھے جاؤ تجوید پڑھے جاؤ ایک لیڈر کا بہت امپورٹنٹ رول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے کنیکٹ کیا اپنے صحابہ کو اپنے ساتھ کیسے ان کا تذکیہ کر آج ہم جو سیرتی کلاسز لے رہے ہیں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میری بہنوں کو ناغوال گزرتی ہیں مجھے اس بات کا آئیڈیا ہے لیکن ہم کلیکٹیو لی دل سے کنیکٹ کب ہوں گے جب ہم ایک دوسرے کو ایک دوسرے ایک طول سمجھیں گے اور اپنے گناہوں کو گناہ سمجھیں گے اپنی خطاہوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور جب یہ تذکیہ ہو جائے گا پھر آپ سے قرآن کے احتمال پر عمل کرنا بہت آسان ہوگا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو کتاب کی آیتیں سنائیں تذکیہ کیا اور انہیں حکمت سکھائیں ہم نے ریاکشنری نہیں بننا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاکشن دینا نہیں سکھایا اگر ریاکشنری بنایا ہوتا تو صحابہ کرام پوراں سے ریاکشن دیا کر لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسا تو نہیں تھا صحابہ کرام تو بہت ایزی کوئنگ تھے بہت پول مائنڈڈ تھے آرام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنتے تھے اس کے بعد ویٹ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا حکم دیں گے اور پھر ہم عمل کریں ہمارے لیے کیا سکھنے کی بات ہے نہیں نہیں اگر بات سمجھ آ رہی ہے تو گھر جا کے چیخنا نہیں شروع کر دیں آہستہ آہستہ پہلے بات سنیں اسے حضم کریں اس پہ استقامت سے قائم رہیں پھر حکمت کے ساتھ اس کو آگے پہنچا دیں اس تصبیر سے بہت سے ایسے حادثات سے بچاؤ ہوگا کہ اگر آپ کھلے طور پر اکٹے ہوتے تو ان کے پیش آنے کا غالب امکان تھا باقی جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات کا تعلق ہے تو آپ مشرقین کے بیچوں بیچ کھلم کھلا اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور اس کے دین کی دعوت بھی دیتے تھے اس سے نہ آپ کو کوئی ظلم و زیادتی سے روک سکتی تھی نہ مزا اور نہ استہزا لیڈر بننا بہت مشکل کام ہے کیونکہ اس کو سب کچھ فیز کرنا پڑتا ہے لیڈر میرے لحاظ سے ایک سرپرست کی حیث یہ درکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو باتیں سنتے تھے مشرقین کی لیکن جو نہیں آئے تو ان کو پروٹیکٹ بتا رہے کہ تم لوگ ابھی سامنے مت آؤ فورپرنٹ پہ نہ ہو تم لوگ دارو الارکم میں جاؤ وہاں پہ عبادت کرو وہاں پہ سکھو وہاں پہ اپنی سیکرٹ میٹنگز جتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لیڈر بنے دین کو بہترین طریقے سے ریپریزنٹ کریں تو لیڈرشپ پولٹیز میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ لیڈر کو صبر و تحمل والا ہونا چاہیے حکمت والا ہونا چاہیے علم اور خراست والا ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سب کو جوڑنے والا ہو کیونکہ جب آپ لیڈر بنیں گے تو آپ سے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس کے لوگ ڈیفرنٹ طرحہ کے لوگ ڈیفرنٹ روئیوں کے لوگ آئے اگر آپ خود ہی لڑا کے ہوں خود ہی آپ بہت زیادہ اگرم سے ریاکشن دیتے ہوں کہ آپ ایک ٹیم بنا سکیں گے اور ٹیم ہی ہے جو آگے جا کے کامیاب ہوتے ہیں میں آپ لوگوں کو دیکھتی ہوں اور بہت سے ہمارے آن لائن والے ساتھیوں کو دیکھتی ہوں مجھ اتنی خوشی ہوتی ہے کیونکہ آپ سب لوگوں میں بہت پوٹینشل ہے اور میرا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھے رہے اور میں یہاں پہ بیٹھے رہوں نہیں آہستہ آہستہ ہم یہ سیڑھیاں چڑھتے جائیں اور آہستہ آہستہ آپ بھی یہاں پہ آتے جائیں پورٹ پر اس کے لئے پہلے تربیت کی بہت ضرورت ہے میری استادزہ جی اللہ سبحان و تعالیٰ ان کو صحت دے زندگی دے ان کو بہترین درجات دے شروع شروع میں جب قرآن ہم نے پڑھا نہ شروع کیا تو ہمیں لگتا تھا ہمیں سب آگیا ہے اور اب تین سال سے اوپر ہونے والا ہے اب لگتا کچھ بھی نہیں آنا یہ سفر نیور انڈنگ سفر ہے لیکن سکھانے سے پہلے سیکھنا بہت ضروری ہے دوسرا اقدام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پہلا تو یہ کہ ایک مرکز بنا دیا جس کا نام تھا دارال ارکم یہ پہلا پوپیا مرکز تھا جو مسلمانوں کے لئے قائم ہوا دوسرا تھا کہ ہجرتِ حبشہ کا حکمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق کی کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی جو ہے وہ عدل کرنے والا انصاف کرنے والا بادشاہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پکا یقین ہو گیا پھر انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں خود وہیں پہ رہے سب کو کنفرنٹ کرتے رہے لیکن اپنے پیاروں کو جن پر ظلم و زیادتی انتہا بھٹ چکی کیونکہ کیا کہا کہ آپ حقشہ کی طرف عجرت کر دیں لیڈرشپ پوالٹیز کا ایک بہت بڑا پوائنٹ یہاں ملتا ہے کہ ہم جہاں میں بھی اپنے چین کو گائیڈ کریں گے پہلے ضرور تحقیق کریں کہ آپ کہاں بھیج رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یقین کر لیا کہ نجاشی انصاف کرنے والا ہے وہ بات سنے گا وہ ایک دم سے انہیں پکڑ کے اور عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا تب انہوں نے حجرت کا حکم دیا دوسرا قدم یہ تھا کہ آپ نے یہ اچھی طرح معلوم کر لینے کے بعد کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے اور اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ حبشہ کی طرف حجرت کر جائیں اس ہدایت کے مطابق رجب سن پانچ نبوی میں مسلمانوں کے پہلے کافلے نے حجرت کی پہلا کافلے نے کب حجرت کی رجب سن پانچ نبوی میں اس میں باہرہ مرد چار عورتیں اور ان کے سردار حضرت عثمان بن اکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہو تھے نیز ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بھی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب صاحبی تھی پچھلی نشست میں آپ کو ایک ہومورک دیا گیا تھا کہ آپ نے پتا کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحب زادیاں حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور حضرت عمی قصوم رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہ جب طلاق ہو گئی تو ان کا نکاح یکے بعد دیگرے کس صحابی سے ہوا تو کون جواب دے گا پہلے ایک صاحب زادی کا نکاح ہوا پھر وہ انتقال کر گئی پھر دوسری صاحب زادی کا انہی سے نکاح ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری تین صاحب زادیاں بھی ہوتی تو میں آپ سے ان کا نکاح کرنے تھا تو حجرت حبشاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامات حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہو ان کی صحاب زادی حضرت رکیہ اور اس کے ساتھ باقی صحابہ کرام بھی شامل تھے یہ پہلی حجرت تھی جو حضرت ابراہیم اور حضرت روت علیہ السلام کے بعد کی گئی یہ پہلا دھرانہ تھا جس نے پہلی حجرت کی حضرت ابراہیم اور حضرت روت علیہ السلام کے بعد اللہ کے راستے میں تو آپ سے سوال کیا جاتا ہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت علوت علیہ السلام کے بعد کس پہلے گھرانے نے اللہ کی راہ میں حجرت تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانا تھا یہ لوگ رات کے اندھیرے میں چھکے سے نکلے اور جدہ کے جنوب میں واقع شعبہ کے بندرگاہ کا رکھیا قسمت کی بات یہ ہے کہ وہاں دو تجارتی جہاز موجود تھے یہ لوگ ان پر سوال ہو کر حبشہ پہنچ گئے ادھر قریش کو ان کے بھاگنے کا پتہ چلا تو غیض و غضب سے پھڑ پڑے فوراں آدمی دوڑائے کہ انہیں پکڑ کر مکہ لے آئیں اور خوب سے زادی جائے یہاں تک یہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دیں لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے مسلمان سمندر میں دور جا چکے تھے لہذا یہ لوگ صاحب تک جا کر نامراد باپس آ گئے پہلی حجرت میں مشرقین کو پتہ نہیں تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ حجرت کے لیے جا رہے ہیں کب پتہ چلا جب وہ دور چلے گئے اس حجرت کو جب دو مہینے گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں آئے پیچھے ہم پڑ چکے ہیں کہ پہلی اعلانیہ تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں کی تھی کون بتائے گا کہ کس صورت کی کی تھی کس صورت کی چند آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی آن لائن میں سے کوئی جواب دینا چاہے گا سورہ نجم شاہ بار بارک اللہ فی یہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں پہلی اعلانیہ تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں کی تھی اور سورہ نجم کی کچھ آیات پڑھی اس وقت قابے کے آس پاس قریش کے بہت سارے لوگ جمع تھے اس میں ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے سورہ نجم ابھی تازہ تازہ اتری تھی آپ نے ان کے درمیان اچانک کھڑے ہو کر اس کی تلاوت شروع کر دی ایسا نفیس کلام انہوں نے کبھی نہ سنا تھا اب جو اچانک انہوں نے کلام الہی سنا تو وہ دم و خود ہو کر سنتے کے سنتے رہ گئے خاموش مبہوط نہ رکنے کا یارہ نہ ٹوکنے کا ہوش بلکہ صورت کے آخر میں جب ڈان ڈبٹ والی آیتیں آئیں تو ان کے ڈلوں پر کپکپی تاری ہوگی پھر جو ہی آپ نے یہ آیت پڑھ کر سجدہ کیا فسجدو للہ وعبدو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو تو بے اختیار سب کے سب سجدہ ریس ہو گئے کسی کو اس حکم ربانی سے سرتابی کا یارہ نہ رہا اللہ ہو پر ابھی ریسنٹلی قرآن پاک کے صحیفوں کو جلایا گیا ہے بہت بے حرمتی کی گئی ہے اللہ سبحانو تعالیٰ ساتھ ہی اپنے موجزے دکھا کر بتا دیتا ہے کہ تم جو مرضی کر لو یہ میرا کلام ہے اس کی حفاظت میں کروں گا کسی ملک میں ایک بچہ دو سال کا بچہ منظر عام پر آیا ہے جو پیدائشی قرآن کا حافظ آپ اسے کہیں سے بھی قرآن کی کوئی آیت پڑھیں وہ اس کے آگے پڑھنا چکے اللہ سبحانو تعالیٰ بار بار کیا دکھاتا ہے تم جو کر لو میں سب سے بڑا ہوں میری خدرت ہر جگہ اگر مکہ میں موجود لوگوں کی جگہ ہم ہوتے اور سورہ نجم کی آیتیں تلاوت کی جاتیں تو کیا ہمارے دلوں پہ اثر ہوتا نہیں ہوتا کیونکہ میں سمجھ ہی نیا کہ وہ کہہ کیا اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ سے عربی میں گفتگو کرنا شروع کر آپ کو سمجھ آئے گی ہمارے لیے بہت بڑا ملکہ کوشش کے عربی سیکھنے کی کوشش کر اگر نہیں سیکھ سکتے کم سے کم قرآن پاک کے ترجمے کو اس کو سمجھنے کی کوشش کر کیونکہ جب تک سمجھ نہیں آئے گا تب تک نہ دل پہ اثر ہوگا اور نہ ہی آپ اس کا حق ادا کر سکیں گے امام بخاری رحمت اللہ نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی پھر سجدہ کیا تو قوم کا کوئی فرد نہ بچا جسے سجدہ نہ کیا ہو ایک آدمی نے ایک مٹھی کنکریاں یا مٹھی لی اور اسے اپنے چہرے کو میں نے دیکھا کہ وہ جنگِ بدر میں حالتِ کفر میں مارا گیا یہ آدمی امیہ بن خالب تھا تمام لوگ سجدے میں گر گئے آپ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سمجھ تمام مشرقینِ مکہ لیکن امیہ بن خالب کے اندر اتنا تکبر تھا کہ اس نے ہاتھ میں پتھر لیے کنکریاں لی اور ایسے اوپر کر کے کہا کہ میرے لیے یہی کافی ہے میں سجدہ نہیں کرتا جن سینوں میں کبر ہوتا ہے وہ اللہ کے آگے کبھی نہیں آج اگر ہم نماز مستقل میتاجی سے نہیں پڑتے نماز کو قائم نہیں کرتے تو مسئلہ پتے کیا ہے ہمارے سینے میں کبر ہے اگر ہم اللہ کے کسی احکام کو اپنی خواہش پہ پیچھے ڈال دیتے ہیں پس پش ڈال دیتے ہیں خواہش کو آگے رکھ دیتے ہیں تو مسئلہ کیا ہے کبر ہم کہتے ہیں ہم تکبر نہیں کرتے لیکن حقیقتا تو ہم تکبر کرتے ہیں ہم زبان سے تو کہتے ہیں اللہ ہوا اللہ سب سے بڑا ہے لیکن ہمارے ایکشنز تو ایسا کچھ بھی نہیں اپنے اندر کو کبر کو دور کرنے کی پوری کوشش کیجئے اس واقعی کی خبر ہبشہ پہنچی لیکن خاصے فرق کے ساتھ یہی انہیں معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں ظاہر سجدے میں گر کے تو دیکھنے والوں نے یہ سمجھا کہ سب جو قریشی ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور یہ بات جو ہے ہبشہ تک پہنچ گئی وہ خوش ہوئے اور پھر واپس پلٹ کے آگئے لیکن جب واپس آئے تو انہیں پتا کیا چلا کہ وہ مسلمان نہیں اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کی سختیاں اور بڑھ گئیں کیونکہ ایک طرف انہوں نے بے خودی میں مسلمانوں کے ساتھ جو سجدہ کر دیا تھا انہیں اس کا پچتاوہ تھا دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ نجاشی جو حسن سلوک کر رہا تھا اس کی بھی انہیں جلن تھی لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ دوبارہ ہبشہ حجرت کر جائیں چنانچہ اب کی بار بیاسی ایٹی ٹو یا تراسی ایٹی ٹری مرد اور اٹھارہ عورتوں نے حجرت کی اور ظاہر ہے کہ یہ حجرت پہلی حجرت سے زیادہ پر مشکت تھی کیونکہ قریش چکنے تھے اور مسلمانوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ چکنے باہمد اور صاحب استقامت ثابت ہوئے اور ان کی ساری دھر پکڑ کے باوجود ہبشہ کو نکل گئے پہلی حجرت میں کیا تھا کہ مشکین کو پتا نہیں تھا تو مسلمان آرام سے چلے گئے لیکن جب دوسری دفعہ حجرت کرنے لگے تو مشکین چکنے تھے تو انہیں حجرت کرنے میں بہت مشکل ہوئی قریش کو یہ بات بہت بری لگی کہ مسلمان جو ہیں ان سے چھوٹ کر ایک محفوظ مقام پہ پہنچ گئے ہیں اور جب وہ حبشہ پہنچ گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ دو ہوشیار اپنے آدمی جو دو ان کے لیڈر تھے عمر بن آس اور عبداللہ بن ربیہ کو حبشہ بھیجا یہ دونوں اس وقت مشرک تھے انہوں نے حبشہ پہنچ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق سب سے پہلے پادریوں سے ملاقاتے کی اور انہیں توفے تحائف پیش کر کے مدلل انداز میں اپنی آمد کا مقصد بتایا ان سب نے حامی بھر لی اس کے بعد نجاشی کے پاس آئے اور اسے بھی توفے تحائف پیش کیے پھر اصل مقصد کے لیے زبان کھولی جو حق پہ ہوتا ہے نا وہ ڈائریکٹ سیدھی بات کر دیتا ہے وہ نہیں دیتا کہ پہلے مجھے تحفہ دینا ہے پھر مجھے اپنا قدم اٹھانا ہے لیکن جو غلط راستے پہ چل رہا ہوتا ہے وہ کیا کرے گا پہلے کیا کرے گا جیب گرم کرے گا تحفہ تحائف دیئے پہلے ان کو رام کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد منصوبے کے تحت اپنے مقصد کے بارے میں زبان کھولی بادشاہ سلامت آپ کے ملک میں ہمارے کچھ نا سمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے بلکہ ایک نیا دین اجاد کیا ہے جسے ہم جانتے ہیں اپنے لئے تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دین چھوڑ دیا ہے لیکن آپ کیسے لگا رہے ہیں کہ آپ کے دین کو بھی نہیں مانتے ہیں اور ایک ایسا نیا دین اجاد کیا ہے جسے ہم جانتے ہیں نہ آپ کے اشراف یعنی ان کے والدین چچاؤں اور کمبے قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں واپس بھیج دیں کیونکہ وہ لوگ ان پر نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور خرابی کو سب سے اچھی طرح سمجھتے ہیں جب ان کی بات پوری ہو گئی تو بادشاہ نے کیا کیا فوراں سے فیصلہ سنا دیا نہیں ہم نے پیچھے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح طرح جانت پرک کر کے حبشا کی طرح حجرت کا حکم کیا نجاشی اکلمند بادشاہ تھا اس نے دونوں سائیڈ کی باتیں پہلے سنی انہیں نے کہا چھیک ہے آپ نے بتا دیا کہ آپ کا کیا مقصد ہے آپ کیوں آئے لیکن اب میں دوسری طرف سے پوچھوں گا کہ کیا بات کبھی بھی ون سائیڈ آف دو سٹوری سن کے فیصلہ نہ دی کبھی بھی کوئی انسان جو آپ سے مدد کیلئے ہے اپنی سٹوری بیان کر رہے وہ کبھی کہے گا کہ میں ظالم ہو یا میں برا ہوں اپنا فیصلہ دینے سے پہلے اپنی رائے قائم کرنے سے پہلے پہلے دونوں کی باتیں علیدہ علیدہ سن گے پھر کسی نتیجے پر پہنچئے جب ان کی یہ بات پوری ہو چکی تو پادریوں نے بھی منصوبے کے مطابق ان کی تائید کی لیکن نجاشی نے احتیاط بڑھتی اور سوچا کہ دونوں فریقوں کی بات سنی چاہیے تب ہی حق واضح ہو سکتا ہے چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بھلایا اور پوچھا یہ کیا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے ہو پھر میرے دین میں داخل ہوئے نہ دیگر ملتوں میں سے کسی دین میں داخل ہوئے انہیں کہا ماجرہ کیا ہے بتائیں اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابو طالب نے بات کی حضرت جعفر کون تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تھائی اور کس کے بیٹے ابو طالب انہوں نے بات کی زبان کا استعمال ایک بہت بڑی کالٹی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کو دیتا ہے ہم جتنے بھی سکلپل ہوں لیکن اگر ہم کسی کو اپنی بات بیان نہیں کر سکتے تو اس کا فائدہ ہوگا اسی لیے اس کالٹی کو بھی اللہ سے نہ ہوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے ایسی بولنے کی طاقت دے کہ میں جو کہنا چاہ رہی ہوں وہ بہترین طریقے سے مختصر طریقے سے اگلے تک پہن جائے اور انہوں نے کہا کیا کہا ان الفاظ کو بہت اور سے سنیے گا یہ وہ انٹرڈکشن ہے کہ اگر آپ کا کبھی کسی غیر مسلم سے انٹریکشن ہو ہماری طرف ریاکشن اسی آتا ہے ہم تو کہتے ہیں جی آپ تو کافر ہیں آپ تو پریسچن ہیں آپ تو ہندو ہیں آپ تو کناہ ہیں ایسے دین کی تبدید نہیں انہوں نے حق کو حق کہا لیکن الفاظ کا چناؤ بہت اندہ تھا انہوں نے کہا اے بادشاہ ہم جہلیت والی قوم تھے بدھ پوچھتے تھے مردار کھاتے تھے برائیاں کرتے تھے کرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے پروسیوں سے بد صلوپی کرتے تھے ہمارا طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا ہم اسی آلت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں ایک رسول بھیجا ہم اس کی آلہ نسبی سچائی امانت اور پاک دامنی کو جانتے تھے اس نے ہمیں اللہ کی طرف بھلایا اور ہم اسے ایک مانے اور اسی کی عبادت کریں اور اس کے سوا جن پتھروں اور بدھوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دیں اس نے ہمیں سچ بولنے امانت ادا کرنے ترابت جوڑنے پروسی سے اچھا صلوپ کرنے حرام کاری اور کون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا اور بے حیائے کی کاموں جھوٹ بولنے یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تعمت لگانے سے منع کیا اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اس نے ہمیں نماز زکاة اور روزے کا حکم دیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسلام کے اور بہت سے حکامام گنبائے پھر کہا ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا اس پر ایمان لائے اس کی پیروی کی اور اس کے لائے ہوئے دینِ الٰہی میں اس کا اتباہ کیا چنانچہ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور جو چیز اس نے حرام بتائی ہیں انہیں حرام مانا اور جو چیزیں حلال بتائی ہیں انہیں حلال جانا اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بدھ پرستی کی طرف پلٹ جائیں اور جن گندی چیزوں کو حرام تمجھتے ہیں انہیں پھر حلال سمجھنے لگے جب انہوں نے ہم پر بہت کہر اور ظلم کیا زمین تنگ کر دی ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے تو ہم نے آپ کے ملک کی رالی اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی اور آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا اور یہ امید کہ اے بادشاہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہ کیا جائے گا خوبصورت طرز بیان ایک انسان جس کو اللہ سمجھ دے دیتا ہے عقل دے دیتا ہے اور وہ دین کی طرف آ جاتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ تم لوگ تو جاہر وہ سب سے پہلے کیا کہتا ہے کہ میں میں ایسی تھی میں ایسی تھی میں یہ غلط کام کرتی تھی پھر اللہ نے اور انہوں نے کیا کہا ہم ایسی کون تھے ہم غلط راستی ہم بدھ پرستی کرتے ہم جاہر ہم حرام کھاتے تھے پھر کیا ہوا پھر اللہ نے ہم پہ رحم کیا اور ایک نبی کو گھیجا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کالٹیز وہ سچے ہیں وہ امانتدار ہیں وہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے کا حق میں حکم دیتے ہیں سارا کچھ بتایا پھر بتایا کہ کیا ایک سے انہوں کی قوم نے ان پہ ظلم کیا ہماری قوم نے ہم پہ یہ کیا پھر کیا کی بادشاہ کی تاریخ کہ ہم تو اس امید سے آئے ہیں کہ آپ انصاف والے ہیں آپ ہمیں انصاف دیں گے رات کے پاس ہم پہ ظلم کی پہ کتنا خوبصورت طرزے بیان ہے اس پورے طرزے بیان نے کہیں بھی انہوں نے ان کے دین کو بڑا کہا لیکن انہوں نے حق بھی بتایا کہ اللہ ایک ہے ہم اسے فسیگی بات کرنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نے بات پوری کر دی حق کو نہیں چھپایا لیکن بہت محضد بنداز نہیں نجاشی کی یہ بات سنی تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کچھ قرآن پڑھنے کی فرمائش کی تب نجاشی نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ کچھ قرآن پڑھ کے سنائیں انہوں نے انہوں نے کافہ یا آئین سعود یعنی سوری مریم کی فیدائی آیات علاوہ کیوں کی سورہ فاتحہ بھی آسک چکی تھی سورہ مدسر تھی سورہ مضامل کیوں چونی سورہ مریم نجاشی کرسکشن تھا ہم ہمیشہ جس کے جس سے بات کر رہے ہیں ہم اس سے کنیکٹ کریں گے کیسے کنیکٹ کریں گے کہ وہ جس سے تعلق رکھتا ہے ہم اس کی بات کریں تو انہوں نے کس چیز کا انتخاب کیا سورہ مریم کا انتخاب کیا اور سورہ مریم کی تفسیر جن لوگوں نے پڑھی ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ حضرت مریم بہت پاک نیک سب سے پہلے کیا کرنا ہے اوفینڈ نہیں کرنا گلے کو سب سے پہلے اس کی چیز اس کے ریلیجن میں جو اچھی باتیں ہیں اس کے اندر جو اچھی باتیں ہیں پہلے ان کو بتانا ہے پھر حق کی بات کرنی ہے اس پر نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑی تر ہو گئی اور تمام پادری بھی اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے پھر نجاشی نے کہا یہ کلام اور وہ کلام جو عزت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی شمعہ کے اجالے ہیں سیکھنے کی بات کیا ہے ہم سب چاہتے ہیں نا ہم دین کی تبلیغ کریں تبلیغ کے لئے ضروری نہیں بڑی بڑی میں پھلے ہوں مجلس سے ہوں ایک بات پہنچا دینا تبلیغ میں تو بات وہ کریں جس سے آپ کنیکٹ کر سکیں اگر ایک بچہ ہے اس کو میں اتنے مشکل مشکل لفظ سمجھانا شروع کر دوں وہ کنیکٹ کر پائے گا جس کیلیبر کا بندہ ہے جس جگہ کا بندہ ہے اس سے اسی طرح کی بات کی جائے گی اس کے بعد قریش کے دونوں نمائندوں کو مخاطب کر کے کہا تم لوگ چلے جاؤ واللہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جاتی ہے دوسرے دن عمر بن آس ایک انتہائی خطرناک پھر دوبارہ بار کریں گے نجاشی سے کہا یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی خطرناک بات کرتے ہیں اب اس نے کہا یہ تو نہیں مان رہے آپ کیا کریں گے نجاشی کرسچن تھا وہ یہ مانتا تھا کہ حضرت عیسیٰ نعوذب اللہ اللہ کے بیٹے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بڑی خطرناک بات کہتے ہیں اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلوایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں کیا کہا ہے ہم وہی کہہ رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں اس کے رسول ہیں اس کی روح اور اس کا وہ قلمہ ہیں جسے اللہ نے کماری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف القاق کیا اس میں سے کوئی بات بھی جھوٹ ہے یا کوئی بات بھی ایسی ہے جو ہم نہیں مانتے پریزنٹیشن آف ورڈز کتنی خوبصورت اور کوئی بات بھی ایسی ہے جو حق نہیں ہے پیغام بھی دے دیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں ہم یہ نہیں مانتے کہ وہ نعوذب اللہ اللہ کے بیٹے ہیں لیکن ہم یہ مانتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں اس کی روح اور اس کا وہ قلمہ ہے جسے اللہ نے کماری پاک دامن مریم کی طرف القاق کیا تھا اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکہ اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے عیسی علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے جاؤ تم تم لوگ میرے امن و امان سے رہو جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا مجھے سونے کا پہاڑ بھی ملے تب بھی گوارہ نہیں کہ تم میں سے کسی کو ستا ہوں اس کے دل میں حق ہوتا ہے نا اس کو نظر آ جاتا اس کے بعد حکم دیا قریش کے نمائندوں کو ان کے توفے تہائی واپس کر دیے جائیں چنانچہ دونوں صاحبان مولٹکا کر مکے لوٹے اور بتایا کہ مسلمان سے نے اچھے دیار میں اچھے ہمسائے کے ساتھ قیام کیا ہے مطلب مسلمانوں کو اچھی جگہ مل گئی ہے ان کو بڑی سخت تکلیف ہوئی تھی جب نجاشی نے یہ کیا تھا انہوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا ہے ان کو کیسے پناہ گامل کی ہے اب جب ان کو مل گئی تو ان کا سلوک مسلمانوں سے کیسا ہو گیا ہوگا جن کے پاس ہوں گے اور زیادہ سخت جب ایک بندہ آپ کے اگنسٹ کر رہا ہوتا ہے وہ سختی کرتا ہے بتمیزی کرتا ہے لیکن اگر آپ کامیاب ہو جائیں اسے اور تو وہ ایکسٹریم بتمیزی پر التراتا ہے اس نامی پر مشکین نے بہت پیچ و تاک کھایا اور چاہا کہ باقی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں بلخصوص وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ دین کا کام مسلسل کیے جا رہے ہیں لیکن وہ یہ دیکھ کر الجن میں پڑ جاتے تھے کہ سخت سے سخت دھمکیوں کے باوجود ابو طالب آپ کی مدد پر کمر بستا ہیں اور ان سے ٹکرانا آسان نہیں اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کبھی کن فوری کا جذبہ غالب آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بچے کچھ مسلمانوں کو سزائیں دینے لگتے کبھی بحث و مناظرے کی دروازے کھول دیتے کبھی دنیا کی پرکشش چیزوں کی پیشکش کرتے کبھی کچھ اور کبھی کچھ کرتے جا رہے تھے جب نہ کام ہو گئے اور کچھ سمجھ نہیں آیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی ناؤذر بللہ پلاننگ دیئے جب ایک حق پرست ادارہ یا لوگ ختم نہیں ہوتے نا تو لوگ کہتے ہیں لیڈر کو ختم کر لیڈر ختم ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی یہ ختم ہو جائے گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرہ سال میں صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو کیا وہ غم بناتے رہے وہ دکھی ہوئے اور دکھ جو چلا جاتا ہے آپ کا پیارہ وہ ہمیشہ رہتا ہے لیکن اس مشن کو دین کو پھیلانے کے مشن کو آگے لے کے چلتے رہے تین دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فات کو گزر کے تو صحابہ نکل گئے تھے دور دراز اسلام پھیلانے کے لیے اور اگر وہ وہی پہ بیٹھ کے سوگ مناتے رہتے تو کیا آج اسلام پھیلتا مشکلیں آئیں گے تقلیفیں آئیں گی ہمیں لڑنا پڑے گا ہمارے پیارے ہمیں چھوڑ کے جاتے جائیں گے لیکن ہم نے اسلام کو پھیلانے کا مشن نہیں سوٹ جب میں جہالیت کے دور میں تھی تو مجھے بہت ایک بات ستاتی تھی کہ جب میرے پیارے نہیں ہوں گے تو میں کیسے سروائیف کروں گی یا میں کیسے زندہ روں گی یا میں دنیا کی چیزوں کو کیسے کروں گی مجھے امپوسیبل لگتا تھا کیونکہ میرے پاس کچھ مشن نہیں کیا میرا کوئی مقصد نہیں تھا زندگی گزارنے کی لیکن جب سے اللہ کی کرم سے اسلام میری زندگی میں آیا تو میرے بہت سے پیارے ایسے ہیں جو دنیا سے چلے گئے لیکن اللہ کی طرف سے دکھی ابھی بھی ہوتی ان کو یاد کر کے لیکن نظر اس مشن پہ ہے جو اللہ نے میرے ہاتھ میں رگ کہ رونے دونے کا وقت نہیں ہے تمہارے پاس آدھی زندگی ویسٹ ہو چکی ہے جہالیت میں گزر چکی ہے جو باقی بچی کچھی ہے اگر وہ بھی رو دو کے گزار دو بھی تو آگے لے کے کیا جاؤ یہ ہے ہمارے بننے کا باقی جو ہو گیا سو ہو گیا دنیا ایسے ہی چلے گی ہمارے پیارے رہیں گے ہو سکتا ہے نہ رہیں ہو سکتا ہے ہم ہی پہلے چلے جائیں ہمارا مقصد کیا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر پرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمک ہم سب مسلمان ہیں امت محمدیہ ہیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اپنے دین اسلام کو سیکھنا اور پھر اس کو آگے سکھانا چاہے وہ ایک لفظ ہی کیوں نہ ہو جب مشرقین جو تھے بھڑک اٹھے انہوں نے پوری کوشش کی اور پلان بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں چنانچہ ایک بار اتبا بن ابو لہب اتبا بن ابو لہب کون تھا آپ سب کو بتائیں جنہوں نے پچھلا لیکچر اٹینٹ کی ان کو بتائیں اتبا کون تھا اتبا کون تھا اتبا بن ابو لہب ابو لہب کا بیٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد جو رہے تو پہ تھا اتبا اور اتبا جی تو کون تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے رہ چکے ماضی کے داماد چنانچہ ایک بار اتبا بن ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کی عیزہ رسائی کے در پہ ہو گیا آپ کا کرتہ پھار دیا اور آپ کے چہرے مبارک پر دھوک دیا لیکن دھوک خود اس پر پلٹ آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اللہ تو اس پر اپنے خطوں میں سے کوئی خطہ چھوڑ دے اس کے بعد وہ ایک کافلے کے ساتھ ملک شام گیا جب کافلے نے راستے میں ملک شام کے مقام زرقہ پر پراؤ ڈالا تو ایک شیر نے اس کے گرد چکر لگایا اتبا کہنے لگا بلہ یہ مجھے کھا جائے گا جیسا کہ محمد نے میرے لئے بتوا کی ہے میں شام میں ہوں وہ مقام میں ہے لیکن اس نے مجھے مار ڈالا چنانچہ جب وہ لوگ سونے لگے کہ اتبا کو بیچوں بیچ سلایا پھر بھی شیر نے انتھوں اور انسانوں کو کھلانگتے ہوئے ٹھیک کسی کا سر آدھ بوچا اور اسے مار ڈالا لیکن کیا ہم جتنے لوگ یہاں بیٹے ہیں اور جو آن لائن والے موجود ہیں کیا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پتہ ہے یا جو ہے کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیئے ہیں ہم انہیں جانتے ہیں اور انہیں فالو کرتے ہیں مشرق تھا کافر تھا اتنا یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ سے جو بات نکل گئی اب یہ تو پوری ہو جائے تو میں خود سے سوال کریا میں نے پڑھا میں کیا ہوں میں کس کٹیگری میں فال کرتی ہوں مجھے یقین کون نہیں آیا کہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہہ دیا ہے اگر میں وہ کروں گی تو وہ جائے گا اور یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ مشرقین مکہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا دی دین کی خاطر تو انہیں ڈر لگ گیا تھا کہ اب ہمارے ساتھ برا ہونے والا ہے ہمارے ایمان کا لیول کتنا خستہ ہو جائے گا مشرق کو یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا وہ ہو جائے گا اور مومن ہوتے ہوئے مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں یقین نہیں ہے اسی طرح ڈیفرنٹ واقعات ہوتے رہے ایک روز ابو جہل نے قرآن سے کہا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ محمد ہمارے دین کو عیب لگانے ہمارے اباؤ اجداد کی بدگوئی کرنے ہمارے اقلوں کو ماؤف تھیرانے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے کے سوا کوئی بات ماننے کو تیار نہیں اس لیے میں اللہ سے اہد کرتا ہوں کہ ایک بھاری بھر گم اور بہ مشکل اٹھانے والا پرثر لے کر اس کی تاک میں بیٹھوں گا اور جب وہ نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جائے گا تو اس کا سر پچھل دوں گا اس کے بعد تم لوگوں کا جی چاہے تو مجھے بچانا ورنہ بھے یارو مددگار چھوڑ دینا بنو عبد المناف سے جو بن پڑے کرے گا کر پڑے گا کر لیں گے لوگوں نے کہا واللہ ہم تمہیں ہرگز نہیں چھوڑ سکتے تم جو کرنا چاہو گے کر گزرو گے اس کے بعد صبح ہوئی تو ابو جہل ویسے ہی ایک پتھر لے کر بیٹھ گیا اُدھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کے مطابق تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی کوریش بھی انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں ابو جہل کیا کرتا ہے ابو جہل نے قدم اٹھائے اور آگے بڑھا لیکن جوں ہی قریب پہنچا تو اس طرح خوف زدہ ہو کے بھاگا کہ رنگ اڑا ہوا خواس باگتا اور دونوں ہاتھ پتھر پر چپکے ہوئے تھے اس نے پتھر پھینک دیا کوریش نے کہا ابو الحکم تمہیں کیا ہوا ہے کہنے لگا میں نے رات جو بات کہی تھی وہ ہی کرنے جا رہا تھا لیکن ایک اونٹ آڑے آ گیا واللہ میں نے اس جیسی کھوپڑی گردن اور دانت کبھی دیکھے ہی نہیں وہ چاہتا تھا کہ مجھے کھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اگر وہ میرے قریب آتا تو وہ اس کو پکڑ لے اللہ جسے اللہ رکھے اس سے کون چاہیے جب اللہ کا ساتھ ہو جب اللہ کے ساتھ ہو کیا ہمیں کچھ بھی اور چاہیے کوئی بھی اور مدد چاہیے صیرت کے کورس کے بعد ہمارا کم سے کم ایمان تو اتنا پکا ہو جانا چاہیے کہ اگر آگے آگ ہو پیچھے کھائیے اور حق کے لیے مجھے کچھ بھی چننا پڑے میں چن لے اور اگر نہیں تو پھر کمی رہتی جائے اور جو کمی رہتی جائے گی وہ پوری نہیں ہوگی تو ہم کیسے ایمان کے درجے پار کرتے جائیں ہم سب چاہتے ہیں کہ مسلمان سے مومن بنیں اور مومن سے محسن بنیں لیکن ہم کام نہیں کرنا چاہیے اور یہ آپ کے لیے نہیں یہ میرے لیے بھی ہے بہت مشکل ہے میں چاہتی ہوں میں بہت اچھا قرآن پڑھوں میں بہت اچھی تفسیر پڑھوں میں بہت اچھا بیان دوں لیکن اس کے لیے میں محنت نہیں کرنا چاہتی میں چاہتی ہوں میں زیادہ تر ٹرائم فیس بک پہ انسٹا پہ گزاروں میں آرام سے اٹھوں ایک دفعہ کاری صاحب سے قرآن پڑھ لیا تجویر بھی ایک دفعہ پڑھ لیا اب روز روز کون پڑھے گا چلو تفسیر کا کورس کر لیا اب آگے کیا پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں جب تک زندہ ہے یہ تو ختم نہیں اس بات کو جاننے جو موقع ملتا ہے تعلیم کا اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں اور اپنے لیے ایمز خود بنایں اگر چاہتے ہیں جنرٹور فردوس تو اتنی محنت تو کرنی پڑے گی اگر میں چاہتی ہوں ڈاکٹر بن جاؤں تو سمپل بی اے کی ڈگری لے کے میں ڈاکٹر نہیں کر سکتی تو یہ تو جنرٹور فردوس کا سوار سادہ عربی میں قرآن بغیر پڑھے بغیر سمجھے پڑھ کے میں جنرٹور فردوس میں چلی چلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کو بغیر پڑھے جانے عمل کیے کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں آجائی خوزے کوسر پہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے آپ کوسر پھینا ہے تو کیا کرنا ہے سٹرگل مومن کی زندگی کیا ہے ایک قید خانہ سٹرگل it's not a funplex funplex اس کے لیے جس کو دنیا میں ہی سب کچھ چاہیے تو یہ سوچ لیجئے کہ مجھے اپنا حصہ آخرت میں چاہیے یہ دنیا ہی چاہیے اور میں تو کہتی ہوں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دنیا بھی دے اور آخرت بھی دے لیکن دنیا میں پھر اپنا time اپنی ذات اپنی energy اپنی abilities پہچان کے کس کے راستے میں لگانے اور آپ لوگوں نے خود سوچنا ہے کہ میں اپنی زندگی کے کتنا time کتنا وقت ability کتنے حد تک اللہ کی راہ میں لگا ہماری تجوید کا کل لیسن ہو رہا تھا تو جو ہماری teacher ہے مولیمہ ہمیں تجوید سے کھا رہی تھی بڑی high level کی mashallah کہتی ہیں میں تجوید جب سیکھنے کے لیے آئی تو مجھ سے نہیں ہوتا تھا میں روتی تھی اور یہی میرا میں نے بھی آپ کو بہت دفعہ بتایا کہ میں روتی تھی مجھ سے ادائیگی نہیں ہوتی تھی مجھے سمجھ ہی نہیں آتا اور میں بیٹھ کے کہتی تھی مجھے تو نہیں آئے گا مجھے تو نہیں آئے گا اور بہت راتیں اور بہت time میں محنت بھی کرتی تھی مجھ سے نہیں ہوتا تھا میں روتی تھی تو انہوں نے بتایا کسی بہت بڑے کاری کا نام لے رہی تھی وہ sorry میرے زین سے نام سکے ہو گیا کہ وہ دن میں چھے سے سات گھنٹے تجوید کی پریکٹس کرتے تھے اور آج وہ کاری ہیں آج میں دس دفعہ پڑھنے کو بھی مشکل سمجھتی ہوں تو کیا میں اس لیبل تک پہن سکتی ہمیں لگتا ہے نا ہم بہت کر رہے ہیں لیکن جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت اور صحابہ کی زندگی پڑتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں اب بھی تو دیکھیں ہم نے جنگوں میں بھی نہیں جانا ہم نے پنکھی کی نیچے بیٹھ کے ایک آرام سے محول میں صرف اپنی تعلیم لینی ہے ہمیں وہ بھی مشکل لگ رہے ہیں اپنے گولز خود decide کیجئے اللہ سبحانو تعالیٰ آپ کی میری مدد کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد ایک روز قریش حتیم میں اس کے بعد ایک روز قریش حتیم میں اکٹے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمدار ہوئے اور خانہ کعبہ کا تواب شروع کر دیا دورانے تواب جب ان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے تانہ زنی کی اس کا اثر آپ کے چہرے پر دیکھا گیا پھر دوبارہ جب گزرے تو انہوں نے پھر تانہ زنی کی اس کا اثر بھی آپ کے چہرے پر دیکھا گیا کیوں دیکھا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انسان تھے اور دکھ تو ہوتا ہے دکھ ہوگا بہت سی باتوں کا جب آپ کو کی جائیں گی لیکن کیا ہم نے ذہن میں سوار کرنی ہے نہیں ہم نے اپنے حواس میں سوار نہیں کرنی تیسری بار جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو اس بار بھی انہوں نے تانہ زنی کی اس کی بار آپ نے اس کی بار آپ نے تھیر کر فرمایا قریش کے لوگوں سن رہے ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تمہارے پاس تمہارے قتل اور زباہ کا حکم لے کر آیا ہوں اس کے بعد اس بات کا اتنا گہر اثر ہوا کہ ان سب پر سکتہ تاری ہو گیا گویا ان کے سر پر پرندہ آ کے بیٹا ہو یہاں تک کہ آپ کے بارے میں جو سب سے سخت آدمی تھا وہ بھی اچھی سے اچھی باتیں کر کے آپ کو منانے لگا اتنا ڈرتے تھے یہ یقین بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہیں گے وہ ہو جائے اپنے کیریکٹر کو اتنا سٹرونگ بنائیں کہ آپ کو بولنے کی ضرورت نہ بکھیں آپ کا کیریکٹر بھولتے ہیں اگلے دن یہ لوگ پھر اکٹے ہو کہ آپ ہی کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ نمودار ہوئے اور آپ کو دیکھتے ہی سب کے سب آپ پر لپک پڑے آپ کی چادر پکڑ لی اور کہنے لگے تم ہی ہو جو ہم کو ہمارے باپ دادا کے معبودوں سے رکھتے ہو آپ نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں یہ سنتے ہی سب کے سب آپ پر پل پڑے کوئی لڑکار رہا تھا کوئی زدو گوپ کر رہا تھا کوئی کچھ کوئی کچھ اگبہ بن ابی موہید نے لپک پر آپ کا کرتہ پکڑ لیا اور گلے میں لپیڑ کر بل دیتے ہوئے نہایت سکتی سے گلہ گھونٹا ادھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس صورتحال کی تلاہ ملی تو وہ دوڑ کر آئے اگبہ کو دونوں کندوں سے پکڑا اور دھکے دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علاق کیا پھر وہ کسی کو مار رہے تھے کسی سے لڑ رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے تم پر افسوس تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے آپ کو فار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پر چڑ دوڑے اور انہیں اس قدر مارا کہ ان کے چہرے اور ناک میں تنیز کرنا مشکل ہو گئی اور ان کی چار چوٹیاں تھی کہا جاتا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو اتنا مارا گیا کہ لگتا تھا کہ وہ مر گئے انہیں کپڑوں میں لپیٹ کر ان کے گھر لایا گیا ان کی صاحب زادیاں کہتی ہیں کہ جب ان کے بالوں کو ہاتھ لگایا جاتا تھا تو ان کے بال جڑ سے ہاتھ میں آ جاتا تھے اتنے زور سے ان کے بالوں کو ہنچا گیا اس کے بعد انہوں نے جب گوش آیا تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں انہیں کھانا پینہ آفر کیا گیا لیکن انہوں نے نہیں کھایا جب تک کہ آپ کو دارو ترکم میں نہ لائیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھ نہ لیا پھر انہوں نے کھانا گوارہ کیا ہم سب محبت کے دعوے دار تو ہیں لیکن محبت کا فرق کیا ہے یہ خوب اچھی طرح دیکھنی چاہیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پر بہت سکتی بڑھ گئی اور زندگی کی راہیں دشوار ہو گئیں وہ حجرت حبشہ کے ارادے سے نکل پڑے برک اماد پہنچے تو قارہ اور احابیش کے سردار مالک بن دانہ سے ملاقات ہوئی اس نے ارادہ دریاب کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے تو انہوں نے کہا آپ جیسا آدمی نکالا نہیں جا سکتا آپ خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں سلرہی کرتے ہیں بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور حب کے سلسلے میں پیش آنے والے مسائط کے ازالے میں مدد کرتے ہیں لہٰذا میں آپ کا زامن ہوں آپ واپس جلیں اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کریں مکہ میں قبیلہ سسٹم تھا ٹرائبز تھے تو انہوں نے کہا آپ جیسے بندے کو کیسے نکال سکتے ہیں میں آپ سے آجاؤں گا میں آپ کا زامن بنوں گا آپ وہی پر رہیں گے ان کے بعد دونوں واپس آئے اور ابن دانہ نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے ابو بکر کو پناہ دی جب کوئی اعلان کر دیتا تھا کہ وہ پناہ دے رہا ہے اس کے بعد اگر کوئی اس کو چھیڑے گا تو خلم خلا اعلان جنگ ہے اور پھر جنگ ہوگی قریش نے اس کی پناہ دہی کا انکار نہ کیا البتہ یہ کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ خلم خلا نہیں بلکہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہماری عورتیں بچے اور کمزور لوگ پتنے میں پڑ جائیں گے چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عرصے اس بات پر برقرار رہے پھر انہوں نے اپنے گھر کے سہن میں مسجد بنا لی اور کھلے آم نماز پڑھنے اور قرارت کرنے لگے اس پر ابن دانہ نے اپنی پناہ دہی یاد دلائی حضرت بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی پناہ واپس کر دی اور فرمایا میں اللہ کی پناہ میں راضی ہوں اس نے کہا کہ آپ اندر پڑھیں یا باہر نہ پڑھیں انہوں نے کہا مجھے تمہاری پناہ نہیں چاہیے تم بے شک کہہ دو کہ تم میرے زامن نہیں ہو مجھے صرف اللہ کی پناہ چاہیے آج اگر آپ کسی بھی ایسی سیچویشن میں ہیں ڈیٹکلر ٹائمز میں ہیں تو آپ کو کس کی مدد چاہیے مجھے کوئی دنیا کا بندہ میرے ساتھ بڑا ہوگا تو مدد آئے گی مدد اور فناہ صرف اللہ کی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بہت رونے والے آدمی تھے قرآن پڑھتے تو آنگوں پر قابو نہ رہتا ان کی قرآن سنکر مشکین کی عورتیں بچے ٹوٹ پڑھ دیتے وہ تاجب کرتے اور حیرت سے دیکھتے مشکین اسی وجہ سے بھی حضرت بکر کو عیزہ پہنچاتے تھے انہیں سنگین حالات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان گزر رہے تھے کتنا مشکل وقت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے صحابہ کرام نے گزارا لٹرلی ہم نہیں سوچ سکتے ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے ہماری امیجنیشن بھی دیلی لیکن آج ہمیں سمپل چیزیں فالو کرنا بہت مشکل آئے لگی اپنے لیے عمل کے نقاط خود دکھئے سٹیپس خود لیجئے اور کوشش کریے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اور مجھے چن لے کہ ہم مسلمان سے مومن اور مومن سے محسنہ کے درجے تک پہن جائیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے مجھ سے راضی ہو اپنا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو لیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتل ملک و رحمت اللہ و بحمدکا لست اللہم سلیעלہ محمد محمد zii والس وصحبہ وصحبہ